اسلام علیکم گائز بلکم بیک ٹو میرے چینل ایہوپ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی رسپی ہے شیش تاوک کی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ادھر میں نے ایک پاؤنڈ کی قریب جو ہے وہ بولنیس چکن لیا ہے جس کے میں نے بڑے بڑے چکن کے کیوبز کاٹ لیا تھے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ بیکنگ سوڈا اور ایک چمچ سرکا اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہم چکن کو لگا کے کوکنگ پروسس کو بھی تیز کرے گا اور جو چکن کے گلنے کا ہوتا ہے مطلب کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا چکن ہارڈ ہوا ہے چکن ہمارا بہت نرم رہے گا اور اس سے بہت جلدی ہمارا گل بھی جائے گا تو یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ضرور کیجئے گا ادھر میں نے چکن کو اچھے تیکی سے مل لیا ہے اب ہم اس کی مرینیشن کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک چمچ نمک ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ دھنیا پاورٹر ایک چمچ زیرہ پاورٹر ایک چمچ میں اس میں ڈالا ہے گارلک پاورٹر ساتھ میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک چمچ ریڈ چلی فلیکس کے اور ساتھ ہی ایک چمچ میں اس میں اٹھ کروں گے گرم مسالہ اب آپ چاہے تو اس مرینیشن کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور آپ چاہے تو دو تین گھنٹے بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اوور نائٹ اس کو کریں گے تو وہ زیادہ چاہی ریزلٹ آئے گا اور ہمارا چکن جو ہے نا وہ اتنا ہی جوسی ہوگا اور بہت ایزیلی کل جائے گا اب ہمیں اس طرح ادھائے مجھے کچھ ویجیٹیبلز میں نے لی ہیں جیسے میں نے لیا ہے ییلو کیپسکم اور گرین کیپسکم اور ایک ٹیمیٹو لیا ہے اگر آپ پیاس پسند کرتے ہیں تو آپ پیاس بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح سے بس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہماری سب سے ہیں نا ان کو بڑے بڑے لائٹ بڑے سائز کے کیوبز میں کٹ لینا ہے بڑے سائز سے یہ ہوگا کہ وہ ایزیلی سٹک پہ لگ بھی جائیں گی اور گرنے کا بھی ڈرنی ہوتا تو ادھائے بس میں اچھے دیکھیں یہ ساری جتنی میں بس ویجیٹیبلز ہیں ان کو میں کٹ لوں گی اور آپ چاہیں تو پیاس بھی لے سکتے ہیں اس کا بھی کلر اس میں کافی اچھا آتا ہے یہ دیکھیں ہماری ویجیٹیبلز ریڈی ہو گئی ہیں اب آتے ہیں چکن کے اسیمبلنگ کی طرف ادھر میں یہ سٹک لے رہی ہوں ان کو بیمبو سٹک بولتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس میں لگاؤں گی شملا مرچ پھر اس کے بعد میں نے لگایا ہے ٹرمارٹر اب میں اس کے اندر ایک ہی ہمارا چکن کا پیس تھا وہ لگایا پھر میں اس کے اوپر دوبارہ سے وہ لگا رہی ہو شملا مرچ اور پھر ٹرمارٹر لگایا ہے اب دوبارہ سے ایک چکن کا پیس لگائیں گے اور بس اس کے اوپر ایک کوئی بھی چیز لگا دیں تو یہ ہے کہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہماری سٹک تیار ہو گئی ہے اس طرح سے ہم باقی ساری بھی ریڈی کر لیں گے اب آپ چاہیں تو سپریٹلی بھی بوٹی کو کوک کر سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے کوک کریں گے تو وہ دیکھنے میں بھی زیادہ اچھا لگتا ہے اور پراپر اس طرح کی فیل ہاتی ہے جیسی ہم ریسٹران میں کھاتے ہیں تو بس اس طرح سے لگاتے جائیں گے سٹک کے اوپر جلدی جلدی سے اور باقی آپ کو جو بھی سب سے اچھی لگتی ہے لیکن اس میں لوگ پیاز بھی یوز کر لیتے ہیں اگر آپ کے پاس یلو کیپ سے کم نہیں ہے تو آپ ٹرمارٹر زیادہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا کلر فول اور اچھا لگ رہا ہے اب آتے ہیں رائز کی طرف ادھر میں نے جو ہے وہ لیا ہے سکس ٹو سیون ٹیبل سپور آئل اور اس کے اندر میں سب سے پہلے سکس ٹو سیون ٹلوفز آف کارلک کو قدو کش کر کے اس میں میں پکا لوں گی گارلک کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا ہشپو جو ہے وہ اچھا تھی کہ اچھی ہشپو آنے شروع ہو جائے اور اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے جہاں پر ہمیں لگے گا کہ اس کا کلر چینج ہونے لگیا ہے تو پھر ہم اس کے اندر فردر چیزیں آئٹ کریں گے ادھر میں نے اس کے اندر آئٹ کی ہیں دو چکن کیوبز میں نے دو کپ چاول لیے ہیں تو اس حساب سے میں دو چکن کیوب آئٹ کروں گی اور ساتھ میں نے جو ہے وہ تین سے چار کول جو ہے یہ لال مرچیں یہ آئٹ کر دیں گے اب اس میں میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس سارے مسالے کو پکا لوں گی اچھا طریقے سے تاکہ ہماری ہر چیز نرم بھی ہو جائے اور پھر چاول اس میں ڈالنے کے لئے ریٹی ہو جائیں یہ دو ٹوماٹر جو ہم نے اس میں لگائی تھے اس کے بیچ تھے یہ بھی میں نے اس میں آئٹ کر لیا ہیں تو ٹوماٹروں سے ہمیشہ چاولوں میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو ادھر بس میں نے تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ جلے نہیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر دو کپ جو میں نے چاول بک ہوئے ہوئے تھے وہ میں اس کے اندر آئٹ کر دوں گی اور بس ہم اس کو سیدھا ایسے پکا لیں گے جیسے ہم چاولوں کو پکاتے ہیں جیسے ہی پانی کو بوائل آئے گا میں اس کے اندر چاول آئٹ کر کے چاولوں کو ہم پکا لیں گے میں پاسمتی رئیس یوز کری ہوں آپ چاہیں تو سیلا بھی یوز کر سکتے ہیں اب چکن کو پکانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بٹر اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک سے دو ٹیبل سپون آئل کے یہ ہوتا ہے بٹر سے ہمیشہ کہ چکن بہت سوف بنتی ہے اور آئل بٹر کو کبھی بھی جلنے نہیں دیتا تو جہاں پہ بھی آپ نے بٹر یوز کرنا ہوتا ہے ساتھ اس کے تھوڑا سو آئل ڈالیں گے تو ہمارا بٹر کبھی بھی نہیں جلے گا اب یہ جب اچھے طریقے سے ملٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کے اندر اپنی سٹک سائٹ کر دیں گے جو ہم نے بنائی تھی اتر دیکھیں میں اپنی جب اپنی سٹکس بنائی ہے وہ میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی ابھی جو ہے وہ ہیٹ میری میڈیم پہ ہے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سامنے باعث اچھا سا کلر دیتے ہیں اس کے بعد ہم ہیٹ کو میڈیم ٹو لو پہ کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھے طریقے سے پک جائے اپنے دھیان رکھنا ہے کہ ہیٹ بہت زیادہ ویجیٹیبلز جل جائیں گی اور جو چکن ہے وہ ہمارا کچھا رہے جائے گا تو بس اس چیز کا آپ نے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اب کیا کریں گے کہ اس کو پہلے میڈیم ہیٹ پہ پکائیں گے اور ان کی سائیڈز جو ہے میں پلٹتی جاؤں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ہمیں یہ بھی بتا لگے گا کہ ہمارا چکن اس کے اوپر کسطہ کا کلر آ رہا ہے اور ساتھی ہماری ویجیٹیبلز جل دونی رہی ہیں ادھر آپ دیکھیں کہ چکن کے اوپر اور ریڈی جو ہے وہ کلر آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی اور یہ بس اس سے تقریبا 15 سے 20 منٹ لگیں گے ڈیپینڈنگ اور چکن سائز میرے حال ہے مجھے جو ہے وہ 18 to 20 منٹ لگے تھے ادھر آپ دیکھیں کہ آلموس میرا چکن جو ہے وہ بس ریڈی ہو گیا ہے میں بس اس کی سائز جو ہے نا وہ پلٹی ہوں اور میری ویجیٹیبلز بھی کوئی بھی نہیں جلی ہیں تو چکن کے اوپر بھی اچھا سا کلر آ گیا ہے اور یہ میں نے اس کو رائس کیوں پڑک دی ہے سوری میں نے اس کے کلپ بنایا تھا لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ مس پلیس ہو گیا ہے تو بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو بہت سمپل اور بہت ایزی ریسپی دی اگر پسند آئی ہو تو پلیل لائک شیئر سبسکرائب کریں تب تک کے لیے ٹیک کیا اللہ حافظ